بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جواد باکر ویلاغ اور میں ہوں جواد باکر عدالت کے حکم کے بعد جو حکومت کا رد عمل آیا ہے اس سے دو تین چیزیں کلیر ہو رہی ہیں وہ چیز کیا ہے ایک تو سرکار ناہلی کی طرف جا سکتی ہے اور جو کچھ ہی دیر قبل نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے اس سے نواز شریف کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور دوسرے جو ان کے ساتھ کے ہمواری ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے یہ بہت چیز کلیر ہو گئی ہے مریم نواز بڑی اگریسیو نظر آ رہی ہیں اجمل جامی نے ایک ٹویٹ کیا اجمل جامی نے جب ٹویٹ کیا تو اس کے رد عمل میں مریم بڑی اگریسیو نظر آئی ہیں اب جو اتنی اگریسیو نظر آ رہی ہیں مجھے لگ رہی ہے کہ یہ چاچا کا پتہ کاٹنا چاہ رہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اببہ کا پتہ پہلے گھٹ چکا ہے چاچا کا پتہ میں کھٹوا دوں گی اس طرح کے بیان اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیکھ کر دیکھ کر تو اس کے بعد میری راہ ہموار ہو جائے گی محترمہ کا یہ خیال ہے مگر اتنی جلدی سے اب کی راہ ہموار ہونے والی نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف جیسا رول آپ ادا نہیں کر سکتی اب بھی آپ اس سٹیج پر نہیں ہیں اب بھی آپ میچور نہیں ہے اس چیز کے لیے ایک تو یہ چیز کلیر کر لی چیز سیاسی شہباز بننا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کے بیان دے کر اور کوئی اس طرح کا نیریٹیو بیلڈ کر کے ہم ایک چیز لے کر آگے آ جائیں اب سب سے الیکشن سے بھاگنے کی ان کی وجہ یہ ہے صرف اور صرف کہ ان کے پاس کس مو سے جائیں گے عوام میں بات یہ ہے ڈالر ہے وہ کابو نہیں آتا دوسری چیزیں ہیں وہ ان کے پاس کابو نہیں آ رہی انفلیشن ریٹہ وہ دن پر دن بھڑتا چاہ رہا ہے یہ خیر یہ ساتھ ہی ان چیزوں کے میٹر کرتا ہے کیونکہ ابھی ان کی تیاری نہیں ہے مگر آج پاکستان نے جو کیا ہے وہ آپ سب نے دیکھ لیا نیا نبا منو آشیب صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے پاکستان کو لوٹ کے کھا لیا سباناللہ آپ نے تو جھنڈے گاڑ دیئے تھے نا آپ نے تو اکانومی اوپر لے کے تھے لندن میں بیٹھے ہوئے مفرور ہے اب ہر بندہ ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ سونے آکھیاں اڑی کر دییاں دل واجہ مار جا میاں آجا میاں صاحب آنے کا نام نہیں دیتے ادھر سے بیٹھ کے بس عدالتوں پر کوئی تنقید کر رہے ہیں مزاہر نقبی صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی آڈیو آ جاتی ہیں وہی ججز بٹھا دیتی ہیں یہ وہی ججز ہیں عمر عطا بندیال صاحب پر انہوں نے تنقید کی اور اجازو لیسن صاحب پر کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ بینچ سے میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا اس لیے میں کہتا تھا لارجر بینچ کی طرف جاؤ او بھئی لارجر ہو یا جو بھی ہو سپریم کو اٹھا ہے ایک ادارہ ہے سپریم ہے تو اس کو آپ مانیں مگر نہیں اب آج یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے دو تین چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں بلاول کہہ رہا تھا مارشاللہ کی طرف جائیں گے نواز شیف کہہ رہا تھا ڈالر پانچ سو کو ہو جائے گا یعنی کہ آپ افراد تفریح پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ صرف اور صرف بغاوت کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں الیکشن میں جانے کے لیے کچھ ہے نہیں میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں لندن میں بیٹھ کر کچھ ہی دیر قبل ان کی پریس کانفرنس وہ بھی چند ان کے اپنے ہی صاحبی ہیں جن کو وہ سوال دے دیے جاتے ہیں کیونکہ میاں صاحب میں اتنی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر سوال لے سکیں وہ سامنے بیٹھ کر یعنی کہ آپ کوئی بھی صاحبی جاتا ہے اسے پہلے سوال چیک کیے جاتے ہیں چاہیے یہ یہ ہاں جی آپ 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 اب نواز شیف صاحب نے صاحب بتا دیا کہ نہ عدالتوں پر اعتماد ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے عدالتوں پر اعتماد تو انہوں نے ثابت کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نہیں فیصلہ مانتے اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے تمہارتر ڈیل کی تھی آپ ہمیشہ اسی طرح مزاق ہمارا بناتے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی وزیر آزم پورا نہیں اتر رہا بھئی اتنے وزیر آزم آگئے ہیں ہر وزیر آزم کو آپ گھر بھیجے تو اپنے لات لے کے لیے لات لے کے لیے یہ ہے کہ میاں صاحب صرف اور صرف پاکستان آنا چاہتے تھے مگر پاکستان آنے کا راستہ بند ہو گیا بند اس صورت ہو گیا جو فیصلہ آ گیا میاں صاحب آنا چاہتے تھے اب میاں صاحب کو اس چیز کی لگی ہوئی ہیں مرچیں مریم کیوں بھی لگی ہوئی ہیں کہ صرف اور صرف جو کمپینہ وہ کیسے چل سکتی ہیں میاں نواز شریف کے بغیر کیونکہ شہباز شریف کی کارکردگی تو سب کے سامنے آگئی اب کس مو سے عوام میں جائیں گے کیا یہ فیصلے لے کے جائیں گے یہ عوام نہیں پوچھے گی بھئی روٹی کدر پہنچا دی کپڑا کدر پہنچا دیا مکان کدر پہنچا دیا تیل پانی کچھن ہمارے آپ نے تباہ برباد کر دی ہیں اب یہ تمام چیزیں دیکھیں یہ عدالتوں پر اتنی کھلی تنقید کرنا چاہ رہے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون والا ماحول دوبارہ بنانے چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے بھی نائنٹی سیون میں سجاد علی شاہ کو دھونس سے یعنی کہ دھمکا کے بھگا دیا یعنی کہ بھاگ جو بھاگ جو اور یہ سیم اسی طرح کا ماحول کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے آمین ہے آئین اور قانون کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک اور نہ ہی ان کے نزدیک جو ان کے اس وقت ہینڈلر بنے ہوئے ہیں جو ان کو لے کے آتے ہیں اور ان کو پھر کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی نہیں صحیح پورا اترتے زرداری صاحب صحیح کہتے تھے کہ یہ اعتماد والا بندہ نہیں ہے قاسور پہ وہ نون لیگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اعتماد والا بندہ نہیں ہے اور جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ ایمرجنسی یا مارشاللہ لگ جائے گا بھئی مارشاللہ یا ایمرجنسی اس صورت میں نہیں لگ سکتی جس صورت میں آپ چاہتے ہو اصل میں آپ تمام لوگوں نے یہ حکومت تو لالچ میں آکے لے لی مگر اب آپ سے سنبھالی نہیں جا رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کو روک لیا جائے ہر ہر باپ استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا سپریم و جوڈیشل کونسلہ اس میں جائیں گے ان ججز کے خلاف ہم جائیں گے ان کے خلاف ریفرنس ہم دائر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ میاں صاحب ریفرنس دائر کرنا جا رہے ہیں مگر یہ دیکھ لیجئے گا آگے بھی جو لوگ بیٹھیں وہ آپ کے یہ ہیں کیونکہ آپ کو بڑا مان ہوتا ہے اس کے بعد قاضی فائزیسہ صاحب نے وہ ریجسٹرار کو اٹھانے کہا میں مشورہ دیتا ہوں کے سائیڈ پر ریجسٹرار صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی جو قاضی فائزیسہ صاحب نے کہا تھا ان کا بھی جو حکم نامہ تھا اس کو بھی روک لیا گیا اس کا کچھ بھی نہیں ہے ابھی سب کام اسی طرح ہوگا جیسے ہم چاہیں گے جیسے قانون چاہتا ہے جیسے آئین میں لکھا ہوئے آئین اور قانون سے نہ کوئی بالاتار ہے نہ اس سے کوئی باہر ہے جو کام ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اب اندازہ لگا لیں آج کے فیصلے کی مرچیں ہیں وہ صرف رائیوینڈ یا وزیراعظم ہاوس تک نہیں ہیں بلکہ لندن میں بھی بندوں کو لگ رہی ہیں اور بڑی تیکھی مرچیں ہیں یقین مانیں اتنی تیکھی مرچیں ہیں کہ بھدک بھدک کے جا رہے ہیں